یہ یہاں پہ ہم آئے ہیں سیتا رام یہاں بولتے ہیں جگہ کو بہت پریشنم کرنے کے بعد بہت ہی اوپر چڑھنے کے بعد ہی ہمیں یہ جگہ ملی ہے یہ بولنے والی بات ہے کہ کس جگہ پہ ہم آئے ہیں تو یہ بہت ہی چار دس بارہ کلومیٹر ہم پیدل چل کے اس راستے پہ آئے ہیں یہ پہاڑی کے اوپر آئے ہیں جہاں پہ یہ سیتا رام کا نواز بولتے ہیں ایک دفعہ ہوا کرتا تھا وہ آئے ہیں یہاں تو ان کا یہاں یہ یاترہ ہے اس یاترہ کو کپوارا والے بانڈی پورا وغیرہ والے سارے یہ ان کے لیے بہت ہی مہتب رکھتی تھی یہ یاترہ اس بار ہمیں بھی یہ اوسر ملا اس یاترہ کو نبانے کا اس یاترہ کو کرنے کا یہ سب یاتریگن ادھر آئے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہتی لمبی بات ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں پچھلے تین ہزار سال سے تین ہزار سال اس کی ہسٹری ہے اور یہاں لوگ بہت آیا کرتے ہیں آج کل بھی وزٹر آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوڑا ہوا وزٹر لوگ یہاں آج کل بھی آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں نائنٹی کے بعد بہت کم آئے ہوئے ہیں اور اس جگہ کو ابنڈون کیا گیا تھا تو اس جگہ کو ابنڈون کر کے اب ہم نے پھر سے ریوائیو کر دیا ریوائیو کر کے اس کی جو زمین جاگیر جو ہے یہ پہاڑیاں وغیرہ جو ہے اسی کے اس میں ہیں یہ لگ بگ اس کے بارہ سو کنال زمین اس کا جو ایرہ گیرہ ہے لگ بگ ہے یہ سب اسی کے انڈر آتا ہے ہمیں سکیٹی وغیرہ ساتھ ہے پورا یہاں ہمیں ایڈمسٹریشن پوری ہمیں ساتھ دے رہی ہے اس جگہ کو آنے کے لیے اور بہت ہی اچھا لگائے اس ٹریک کو ہمیں کرتے ہوئے بہت ہی دگم ہے بہت ہی نربل اور دگم ہے یہ اس میں بہت ہی جو ہمارے ساتھ بزرگ تھے ان کو بہت ہی پریشن کرنا پڑا ادھر آنے میں لیکن یادرہ سفل ہو گئی یہاں آتے ہوئے اور یہاں پہ یہ بھگوان رام کی آرادنا کرتے ہیں اور ان کو بھگوان رام اور سیتا کو پوزہ کر کے اپنا جو من کی مرادیں ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھینکیو بیر مچ بہت بڑیا بہت مزا آیا تھینکیو گوڑ بلیس ایوری بڑی رام بلیس ایوری بڑی تھینکیو بیر مچ